دنیا کی اگر تمام قوموں کی بات کی جائے تو دیسی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہم دیسیوں نے جب کچھ کانڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر آگے دیچے نہیں دیکھتے ہم کانڈ کر گزرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیسیوں کی کچھ چکاڑے دکھاؤں گا کچھ انتہائی فنی مومنٹس دکھاؤں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقین کریں کہ آپ اپنے پاکستانی انڈین یا پھر بنگلہ دیشی ہونے کے اوپر پراؤڈ فیل کرو گے یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے تو اسے شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پہلی ویڈیو میں دیکھو گے آپ ایک میاں بیوی کو جو کہ اپنی موٹر بائک کیوں پر کہیں جا رہے ہیں یہ ویڈیو کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا کی اوپر بھی کافی زیادہ فائرل ہوئی تھی ان دونوں نے اپنے دیش میں بالٹی رکھی ہوئی ہے اور بالٹی میں ہے پانی اب بی بی بالٹی میں سے پانی نکال نکال کر اپنے شوہر پر بھی ڈالتی ہے اور اپنے اوپر بھی ریزن بڑا سمپل سا ہے کہ گرمی دبا کر پڑی ہے اس دفعہ پاکستان اور انڈیا میں دوسری اہم بات یہ بتا دوں کہ اب فیوچر میں پاکستان انڈیا اور اس ساری بیلٹ میں گرمی زیادہ سے زیادہ ہی پڑے گی سو پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھیں ویسے اس میاں بی بی کی بھی جگار ایسی ہے کہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان فیوچر ایک زمانہ تھا جب ہم سنتے تھے کہ پرانے وقتوں کے لوگ اپنے ٹی وی کو یہاں تو تھپڑ مارا کرتے تھے یا پھر اسے کسی اور چیز سے ہٹ کیا کرتے تھے تاکہ اس کی سکرین ایک جگہ سٹیٹک ہو جائے تصویر صاف آنی شروع ہو جائے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سیم ٹیکنیک آج کے دن بھی اپلائی کی جاتی ہے یہاں دیکھ لیں پچر کلیر نہیں آ رہی اوپر نیچے ہو رہی ہے پچر میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے اور پچر کو کلیر کرنے کے لیے یہ بندہ ٹی وی سیٹ کو کسی ڈنڈے سے کوٹے جا رہا ہے لگتا تو ظلم ہی ہے لیکن ایوینچولی پچر کلیر ہو جاتی ہے اس ٹیکنیک سے میں نے کہا نا دیسیوں کے جگار لگانے کا طریقہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ ناکس سے ناکس چیز سے بھی اپنا کام نکال لیتے ہیں یہ مجھے کسی ویلڈر کی کارستانی لگتی ہے جو کہ لوہے کی ویلڈنگ کا ماہر ہے ہینڈ بیگ خرید نہیں سکتا ہوگا اس نے سوچا ہوگا کہ چلو لوہے اور سریعے کا استعمال کر کے اپنا ایک الگ سا ہینڈ بیگ تیار کر لیتے ہیں اس بندے نے جو ہینڈ بیگ تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے الائیمنٹ پرفیکٹ شیپ پرفیکٹ جس آرام سے اس ہینڈ بیگ کو اٹھا لیا گیا ہے تو معلوم ایسے پڑتا ہے کہ اس کا زیادہ بیٹ بھی نہیں اب کسی طریقے سے اس ہینڈ بیگ کے مو کھولنے اور بند کرنے کا کوئی میکنزم بن جائے تو یہ ہینڈ بیگ تو سمجھئے ہاتھوں ہاتھ بکیا اب یہ بائیک کی اوپر دو کمینے دوست اپنے تیسرے دوست کو بھی بائیک کی اوپر بٹھا سکتے تھے ان کمینوں نے اس تیسرے کو بائیک کی اوپر نہیں بٹھایا خجور کی ایک بڑی سی شاہ کی اوپر اس کو بٹھا کر اسے اپنے ساتھ گسیٹنا شروع ہو گئے اب اس کے پچھوارے کا ہی کوئی خیال کر لو کوئی بڑا پتھر وتھر آ گیا تو پھر کیا کرو گے یہ جگار کم لگتی ہے بلا وجہ کی خارش زیادہ لگ رہی ہے اس بیچاری ماسک بیچنے والی لڑکی کے لگتا ہے ہاتھ تھک گئے ہوں گے ماسک بیچ بیچ کر یا ان کو اٹھا کر تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی جگار لگا لیتے ہیں ماسک کو کہیں پر لٹکا دیا جائے اب عوام کو بالکل نہیں پتا تھا کہ لٹکانے کے چکروں میں یہ لڑکی ان ماسک کو کہاں جا کر لٹکائے گی اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہی کہ اس نے اپنے بالوں کے ساتھ یہ دو منار کھڑے کیسے کیے لوگ کیسی کیسی جگار لگاتی ہیں یار یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس نے کیا کیا ہے بھائی اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کہ یہ جگار کیسے لگائی گئی ہے تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس بندے کو کہیں سے آدھی کٹی ہوئی گاڑی ملی اس نے سوچا کہ اس سے زیادہ بہترین تھری ویلر تو دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا میں بنا لیتا ہوں آدھی کٹی گاڑی اٹھائی اس کے ساتھ فرنٹ پہ موٹر سائیکل کو جوڑا بہترین قسم کا تھری ویلر تیار اب ٹیکنیکلی یہ وہ تھری ویلر ہے جس میں ٹھیک تھاک نمبر کے ساتھ بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں جگار کی جگار لگ گئی آمدنی کی آمدنی بن گئی بندہ گیم ڈالے تو پھر ایسی ڈالے اب اس لونڈے کو میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ تیری حمد کو سلام ہے بھائی اگر تیری پینٹ پھٹ گئی ہے تو پھر اسے اتار کر بھی ٹانکیں لگائے جا سکتے ہیں مگر نہیں اس کو اپنی پھٹی ہوئی پینٹ کو ٹانکیں لگانے ہیں فل ٹائم ایڈونچر کے ساتھ مجھے تو کوئی پیسے بھی دے تو میں یہ کام نہ کروں رسک دیکھ رہے ہو کتنا ہے یہ ایک فٹبول ٹیم کا کیپٹن آ رہا ہے کپ اٹھانے کیونکہ اس کی ٹیم نے فائنل جیتا اور کپ اپنے نام کیا کیپٹن صاحب نے کپ اٹھایا اپنی ٹیم کی طرف واپس جاتے ہوئے سیلیبریشن شروع کی کپ کو ہوا میں پھینکا اور اس کے بعد پھر کپ کا کچھ نہیں بچا سستا سا کوئی کپ اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیا گیا تھا اور سستی چیز تو پھر آپ جانتے ہیں سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار وہ ٹروفی جو اس پوری ٹیم نے جیتی تھی اس کے اتنے پیسز ہو چکے ہیں کہ لگتا کچھ ایسے ہے کہ ساری ٹیم میں ہی بٹے گی اب یہ ٹروفی لیکن چلو اس ٹروفی کے اس طریقے سے ٹوٹنے سے پوری ٹیم کو ایک نئی طرح کی انجوائمنٹ تو مل گئی انٹرٹینمنٹ لے لی ان لوگوں نے مفت میں ساتھ میں جو ٹیم فائنل ہار گئی تھی اس کا بھی منورنجن ہو گیا اس بچے نے اپنے والدین سے فرمائش کی کہ مجھے ہنومان بننا ہے اس کے ماں باپ نے اسے دیسی جگار لگا کر کچھ اس قسم کا ہنومان بنا دیا بچہ بھی خوش ماں باب بھی خوش اللہ اللہ تے خیر ساللہ یہ بھائی کوئی بہت ہی ویلہ لگتا ہے صحیح فل ٹائم اس کے پاس اور کوئی کام نہیں کشمش کے اندر ہوا بھر رہا ہے یار یہ بندہ اس کے ویلے پن کا اندازہ پسپات سے لگا لو کشمش آپ جانتے ہیں کہ انگوروں کو سکا کر بنتی ہے تو جب کشمش کے اندر ہوا بھری جائے گی تو وہ کیا بن جائیں گے انگور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کشمش کو دوبارہ انگور بنا کر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے اب یہاں تو یہ کسی قسم کی فل ٹائم ٹائم پاس ہے یا پھر یہ کوئی جگار لگائی جا رہی ہے کسی خاص مقصد کے لیے ٹرانسفارمرز مووی دیکھنے کے بعد اس لڑکے نے سوچا کہ چلو خود کا ہی ایک موٹر سیکل بنا لیا جائے ٹھیک موٹر سیکل بنا گیا ہے ویسے یہ لڑکا اس کو بھی ایک ٹرانسفارمرز کے کسی دیسی ورجن میں کوئی نہ کوئی کام ضرور ملنا چاہیے پاکستان انڈیا کے دہی علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ پانی کا پرابلم ہے وہاں پر پانی نکالنے سے ریلیٹڈ ملٹیپل قسم کی جگارز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں یہاں پر آپ دیکھو گے ایک چھوٹی سی مشین جو کہ کسی گاؤں کے بندے نے خود ہی ایجاد کی اس مشین کی مدد سے یہ ہینڈ پاومپ آپریٹ کیا جاتا ہے اور ہینڈ پاومپ جب آپریٹ ہوتا ہے تو وہ نکالتا ہے پانی یہ فول ٹائم دیسی قسم کی جگار ہے اس میں کسی بھی ٹیکنالوجی کا کوئی لینا دینا نہیں یہ مشین اس کے پر پرزے اس بندے نے خود ہی ایجاد کیے اس کو ساری ٹیکنیک سمجھ آ چکی تھی کہ کیسے اس نے پہلے مشین بنانی ہے اس کے بعد مشین کو ہینڈ پاومپ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے مشین کی مومنٹ کس قسم کی ہو کہ وہ ہینڈ پاومپ کو آپریٹ کرے اور جب ہینڈ پاومپ پہ ایک دفاوپ ریٹ ہو گیا پھر تو پانی نے نکلنا ہی تھا تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس بندے کو اس کی جگار کے دس میں سے دس نمبر ملنے چاہیے اس نے اپنا بھی بھلا کیا بلکہ پورے گاؤں والوں کا بھی بھلا کر دیا ایسے نیک لوگ آج کل آپ کو کہاں پر ملتے ہیں جنتا کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ کوئی بوٹل اور سگرٹ ایک ساتھ پی سکتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا نہیں اس لڑکے نے اس نہیں کو ہاں میں بدلنے کی جگار تیار کر لی ہے یہ بوٹل بھی پی رہا ہے اور ساتھ میں سگرٹ کا بھی نشہ اٹھا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی جگار کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بار بار دیکھنی پڑے گی کہ یہ اس نے کیا کیسے بار بار دیکھنے کی اوپر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ لڑکا واقعی میں بوٹل بھی پی رہا ہے اور ساتھ میں سگرٹ کا کش بھی لگا رہا ہے کمال ہے بھائی نشہ پورا کرنے کے لیے لوگ کس کس لیول کی جگار لگاتی ہیں انبیلیویبل اس کے بعد دیکھئے دوستو یہ کسی انتہائی خاص قسم کے سیارے کا کلوز اپ غور سے دیکھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ یہ کون سا سیارہ ہو سکتا ہے مرکری، بینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیچرن، یورینس، نیپچون یہ کون سا سیارہ ہے یہ کون سیارہ ہے ہی نہیں دیج کے کیو پر موجود کالک ہے ہو گئے نا کلین بولڈ میں بھی ہوا تھا ٹینشن نہ لو لاسٹ میں دیکھئے دوستو اس چاجہ جی کو موٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے انہیں کچھ اور تو ملا نہیں انہوں نے ایک رسی کی مدد سے ہی موٹر کو آپریٹ کر لیا چاجہ جی کی عمر دیکھیں زندگی کا ایکسپیرینس بول رہا ہے یہاں پر بھائی لوگ ایکسپیرینس آپ کو پتا ہے پھر ایسے ہی نہیں ملتا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بھائی چاجہ جی کی جگار کو ساتھ سلام اور اسی کلپ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہرباری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ شکریہ